گپتشور پانڈے جی یہ معاملہ بہت ہی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے ایک بات تو بلکل سچ ہو گئی اور سب کے سامنے آگئی گپتشور جی کی پورا معاملہ جو سشانت کی جو ہتیہ ہوئی ہے یہ دیشہ کی ہتیہ اور دیشہ کے موت کے ساتھ بلکل لنک ہے کہ دیشہ کو جس نے مارا وہ وہ سشانت کو بھی دھمکی دے رہے تھے یہ بلکل ثابت ہو گیا اور ایک اور سوتر سے ہم نے بات کی ہے جس کی آڈیو کلپنگ بھی ہم نے دکھائی ہے جس نے ہمیں کہا کہ سشانت بہت بڑا پریس کانفرنس کرنے والا تھا دیشہ کی موت کو لے کر تو گپتشور پانڈے جی آج کی جو پرستیتی بنی ہوئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیس کس طرف جا رہی ہے سب سے پہلے ترنوں میں اس بات کیلئے آپ کو بڑھائی دیتا ہوں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے چٹل ماملے کو اتنا اپنا سمجھ دے کر اتنی محنت کر کے اتنی گہرائی میں جا کر کے اور جس طرح سے آپ نے امسندھان کیا ہے جس طرح آپ نے ساکھ سے جھٹایا ہے اور جس طرح سے سسانت کے اس تتاکت اتن مہتیا کے معاملے میں اور پورے دیش کے سامنے سچائی کو سامنے لانے میں آپ نے مہتبول بھوکا نبھائی ہے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ کو پورا یہ دیش یاد رکھے گا اس بات کے لیے یہ سسانت کا معاملہ ایک اتحاس منے گا آپ ہونے دیجئے اس کے جانچ میں تو ایک دم سیدھی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے پتا یہاں رہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اس کے گھر میں اس کے ماں نہیں ہے سسانت کی پتنی نہیں ہے پتا اکیلے ہیں لاچار بیمار یہ جا کر کے اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ممبئی میں مقدمہ لڑ سکتے ہیں لگل اس کے ائر ہیں اس نے ان کی شکایت پر پارسل کوج افیکشن پٹنا میں اس لئے مقدمہ ہوا اور جب انسندھان جاتے ہیں کرنے کے لیے تو جس طرح سے فرس ڈے سے نون کوپریشن مومنٹ شروع ہوتا ہے ہم نے سوچا ایک ائی پی ایس افسر کو بھیج دیں گے تو نششی طرف سے اس ستیتی میں پجورتن آئے گا سہیوگ ملے گا لیکن جاتے ہی رات میں جس طرح سے رہسے میں ڈھنگ سے اس کو کورنٹین کیا جاتا ہے اپمانیت کیا جاتا ہے ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے دن بہادری کے ساتھ پھر اس کانفرنس بھی کیا جاتا ہے وہ پہلی کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے اور وہاں سے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے سنا ہے پورے دیش نے سی بی آئی کو بھی نہیں دیں گے بیہار پولیس کو بھی نہیں کرنے دیں گے جو کرنا ہے ہم ہی کریں گے تو آپ تو پورے دیش کو لگتا ہے کہ اس میں گڑ بڑ ہے سندیح تو پورے دیش کی عوام کو ہے اور اس میں آپ اتنا محنت کر کے جو کام سی بی آئی کو کرنا چاہیے جو کام بیہار پولیس کو کرنا چاہیے وہ تو آدھا کیا سو میں سے اسی پرسط ونسندھان تو آپ نے کر لیا ساکچی بھی آپ نے جھٹا لیا اور اس کے بعد بھی لوگ اگر کہتے ہیں کہ یہ کیس سی بی آئی کو نہیں جانا چاہیے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیس سی بی آئی کو نہیں جانا چاہیے یہ مطلب ان کی نیت پر گمبیر سوال اٹھتا ہے اور پوری دیش کی جنتہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ دیش کا ایک نوجوان پترکار پوری اپنی طاقت کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی میری بھی نہیں ہے لیکن دیش دیکھ رہا ہے کہ آپ کے نترتوں میں آج پوری میڈیا دیش کی میڈیا سب لوگ آپ لیڈ لے رہے ہیں سب آپ کا ساتھ لے رہے ہیں اور ایک سو تیس کروڑ جنتہ یہ اتحاس منتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ میڈیا کے ساتھ ہی بھی اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کی بات جہاں آئے گی اور کیس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو بھارت کا چوتھا یہ میڈیا یہ پیچھے نہیں رہے گا میں آپ کو اس کے لئے سلام کرتا ہوں اور میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اب کوئی بچ نہیں پائے گا چاہے جو بھی ہو اس گھٹنا میں جو بھی ہو جمعے دار اس موت کا تی بی آئی کو کیس چلا گیا اب کوئی بچ نہیں پائے گا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن آپ نے جتنا کام کر لیا ہے جو جمعن تیار کر لی ہے اب سی بی آئی کے لئے بھی بہت آسان ہو جائے گا اور ابھی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ سی بی آئی کو انسندھان دینا گلت ہے کیا گلت ہے ہم کو تو کام کرنے نہیں دے رہے گئے آدمی ہمارے چاروں اپسر پھٹیچر کی طرح بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کوئی مل نہیں رہا ایپی ایس سر بھینگ دے رہے ہیں اس کو بند کر دے رہے ہیں اور کھلے آم اعلان کر رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے جی آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے تو میڈیا کو تو نہیں روک پائیں گے نا دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو نہیں روک پائیں گے نا اور سی بی آئی کو اس لیے دیں دیا بھی ہر سرکار نے سی بی آئی کو نہیں روک پائیں گے نا گپتشور جی میں تو اپنا کرتاویے کر رہا ہوں اور یہ گپتشور جی میں اپنا کرتاویے کر رہا ہوں مجھے کہا کسی نے مجھے کہا کسی نے کہ عدف تھاکرے اور ان کے قریبی لوگوں نے کہا کہ عرب ممبائی میں رہ کر مہاراشتہ سرکار پر سوال کیسے اٹھا رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ گنتنتر ہے نا عدف تھاکرے منمانی تو نہیں چلے گی عدف تھاکرے آپ کی کوئی نہیں ڈڑتا ہے آپ سے سچ ہمارے ساتھ ہے اور دوسری بات گپتشور جی میں نے جتنے ثبوت اب ہمارے ساتھ جو ثبوت ہمیں ملے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ دیشا کی موت کے بعد سوشانت نے کہا کہ اس کی بھی ہتیا ہو سکتی ہے دیشا کی موت کے بعد ان کے قریبی دوستوں کو کہا اور میں ٹیپ دینے کو تیار ہوں آپ کو گپتشور جی میں آپ کو ٹیپ دے دوں گا انہوں نے کہا کہ فول پر سشانت نے کہا کہ میری بھی ہتھیا ہو سکتی ہے اور اس نے کہا میں پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں تو ممبائی پولیس سشانت کے اس کی فائل آپ کو نہیں دے رہی مگر دیشہ کی فائل بھی چھپا رہی ہے اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے نا کہ دیشہ کی موت اور سشانت کی موت میں کنیکشن ہے گپنے شورج اب اور کیا ثبوت چاہیے یہی کافی ہے اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی فول پلے نہیں ہے تو کوئی بیروت کیوں کرے گا کیوں بیروت کرے گا سی بی آئی کی جانچ کا اور کنیکشن تو ہے اور ہم کنیکشن ہے میں بھی اتنے دن سے نوکری کر رہا ہوں میں اپنے انبھاؤ سے کر سکتا ہوں ہمیں تو کسی سے دشمنی نہیں ہمیں تو کوئی بھی ریا چکرورتی سے دشمنی نہیں کسی سے بھی دشمنی نہیں مجھے کوئی بیقتگت مطلب بھی نہیں میں انبھاؤ سے اپنے کر سکتا ہوں جس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس میں بھاری گڑھ بڑھ ہے اور دشاک کی جو تتھا کتت آت مہتیاں بتائی جاتی ہے اس کو بینہ کھولے ہوئے اس کو بڑھیاں سے بینہ اس کیس کا سٹڈی کیے ہوئے اس کا انیویسٹیگیشن کیے ہوئے کبھی بھی سسانت والے معاملے کا پردہ پاس نہیں ہوگا وہی سے لنک اس کا ہے اور اس بندو پر آپ نے جو سکش جھٹائے ہیں اس کے بعد تو کوئی سکش کی جبورت نہیں ہے اس کے پاس تو کوئی سکش کی جبورت نہیں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ سی بی آئی کی جات گلت ہے بہت افسوس کی بات ہے یہ جنتہ دیکھ رہی ہے سب چیز بلکل دیکھ رہی ہے گپتشویر جی بلکل دیکھ رہی ہے اور ایک بات میں ہمارے درشکوں کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے دوستو پولیس بینا فائل کلوز کیے کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے کیا تم پھر ممبائی پولیس دیشا کی موت کو آتمہتیا کیسے بتا سکتی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا پوسٹ موٹم ریپورٹ تک ابھی تک نہیں آئی میرے پاس پرویجنل ڈیٹ سرٹیپکٹ ہے ادھاپ ٹاکرے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پرویجنل ڈیٹ سرٹیپکٹ ہے اس میں کئی سارے ٹیسٹ کے لیے لکھا گیا اور پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے والی ہے اور پوسٹ موٹم ریپورٹ ہی نہیں کہ کون کون تھا اس پارٹی میں گپتشور جی پہلی بات کروڑا کے ٹائم پہ پارٹی کیسے ہوتے اس میں نیتہ کون گیا اس میں فرم سٹار کون گیا اس میں دیشا کے ساتھ کیا ہوا دیشا نے سشانت کو فون کیوں کیا اس فون کون میں بات چیت کیا ہوئی اس کے بعد سشانت کو کیوں لگا کہ اس کی بھی موت ہو سکتی ہے اس کے ایک گھنٹے کے اندر سندیپ سے بات ہوئی سندیپ نے سشانت کو بولا کہ دیشا کی موت ہو گئی تو سشانت نے کہا میں نے تو ایک گھنٹے پہلے ہی بات کی اس کی موت کیسے ہو گیا تو اس کے بولا آپ کی بزنس مینجر دیشا کی موت ہو گئی اور اس سب تب سے لے کر اس کے موت کے دن تک بہت پریشانتہ سشانت